کہا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک فیضت لگاتے ہیں تو حدا بزرگ و برکت کی ذات آپ کو دس گناہ لٹاتی ہے مگر اپنی ساری بکریاں بیچ کر عمرہ کرنے والے عبدالقادر مری کی قسمت ایسی گھلی کہ عرب شہزادے انہیں ڈونڈنے لگے اور مختلف میڈیا رپورٹ سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ عرب شہزادے ڈونڈتے پھرتے ہیں آفرز لگا رہے ہیں کہ عبدالقادر مری سعودی عرب واپس آجو یہاں پر دنیا کی تمام اسائشیں دیں گے تمہیں دنیا کا مال و متا دیں گے تمہیں ہر طرح کی سہلیات میں اثر کریں گے تم واپس آجو عمرے کرو حج کرو جو چاہتے ہو کرو اور دوسری طرف پاکستان برکی عوام بلوچستان کے ظلہ حب وہاں پر انہوں نے لائنے لگا دی ہیں عبدالقادر مری سے دعائیں کروا رہے ہیں ان کے ساتھ فوٹوز بنوا رہے ہیں ان کے دست بولسی کر رہے ہیں اور ایک ایسا پر نور منظر ہے جو دیکھتے ہی انسان پر رکتاری ہو جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک فیصد لگاؤ تو آپ کو دس فیصد دے گا تو وہ ایکچول میں عبدالقادر مری نے اپنی ساری جائدات جو کہ اس کی بکریاں تھی وہ لگا دیں عمرے کے لیے گیا اور اس کے بعد دنیا بار کے امیر لوگ بڑے بڑے بزنس مین پاکستان سے جاوید افریدی سعودی عرب سے عربی شیخ شہزادے وہ عبدالقادر مری کے دیوانے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ واپس آئیں آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا آپ کو دنیا کی سوالتیں دی جائیں گی پاکستان بھی آپ کو سوالتیں دی جائیں گی جبکہ کچھ سار پھروں نے یہ کہا کہ عبدالقادر مری اب جوٹھی پیری فقیری کا ڈونگ رہے چاہ لے گا کسی نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مزار بنا لیا جائے گا کسی نے کوئی رائے دی مگر ان ضائف بزرگ جن کی عمر میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک سو بیس سال ریپورٹ ہو رہی ہے انہوں نے سارے وہاں توڑ دیئے انہوں نے بتایا اپنے انٹرویو میں کہ میں ایک گریب ایک گناہگار انسان ہوں میں نہ کوئی پیر ہوں نہ فقیر ہوں نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے آپ لوگ اس طرح کا بالکل گمانہ رہے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے وسال کے بعد کوئی مزار بنائے گا یا کوئی اس طرح کی لیگسی چلائے گا یہ سارا ایک بڑا سمپل معاملہ ہے میں عمرے کے لیے گیا تھا وہاں پر لوگوں نے مجھے میرے وضاقتہ کی وجہ سے اور میرے چلنے کے انداز کی وجہ سے میرے چہرے کی وجہ سے میری داری کی وجہ سے مجھے پسند کیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگ مجھے کوئی پیر ماننا شروع کر دیں آپ لوگ میری اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں یا کسی بھی طریقے سے مجھے فالو کریں عبدالقادر مری بنیادی طور پر ایک نرم دن ایسے ضائف بزرگ ہیں جن کا ماضی بڑا صاف گزرا بڑا غریبی میں گزرا ایک جونپڑی میں گزرا آج بھی ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو ان کی بیٹک جو ہے وہ ایک جونپڑی ہے کانو سے تنکو سے بنی ہوئی اور ان کا پورا گھر بھی اس کے مختلف کمرے جو بنائے گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کانو اور تنکو سے بنائے گئے ہیں گاس بوس سے بنائے گئے ہیں لکڑی سے بنائے گئے ہیں آج کے اس ٹکنالوجی کی دور میں بھی عبدالقادر مری ایک کچھے اور ایسے مکان میں رہتے ہیں کہ وہ جو تیز ہوا کا جونکہ بھی برداشت نہ کر سکے تو یقیناً اگر کہا جاتا ہے کہ یہ شخص صحابہ اکرام کے دور سے مشابہت رکھتا ہے تو اس کا طرز زندگی بھی صحابہ اکرام کے دور کا ہے اس کا رہنے کے انداز اس کا پہنے کے انداز اور پھر جو لوگ مشابہت قرار دیتے تھے آج وہ سچے ثابت ہوئے کیونکہ عرب تاریخ دانوں نے ساری چیزیں دے کر ایک چیز انیلائز کی تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ عبدالقادر مری کیا جو زندگی کا لائف سٹائل ہے یہ صحابہ اکرام کی طرز زندگی پہ ہے اب ان کا جب گھر دیکھتے ہیں تو سارا اقدہ کھلتا ہے کہ واقعے جنہوں نے عرب تاریخ پڑھی تھی وہ سچی تھی اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی شکل کی مشابہت ہے تو بشمار لوگ ہیں جنہوں نے خواب میں زیارت کیا حضرت ابو بکر صدیق کی اور وہ تاریخ دان بھی ہیں تو اس میں بھی کوئی دو راہے نہیں کہ ان کی شکل مشابہت رکھ سکتی ہے کیونکہ ان کا جو طرز زندگی ہے ان کا جو اس نفسہ نفسی کے عالم کے دون میں بھی جو دل ہے وہ آج بھی ایک انتہائی نرم انتہائی معصوم انسان کا دل ہے اور ان کا جو رہنے کا انداز ہے وہ بھی آج سے برسو پرانا اور یعنی کہ صدیوں پرانا رہنے کا انداز ہے جس میں لوگ درختوں کے ٹہنیوں سے گر بنا کر ان میں رہتے تھے عبدالقادر مری اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم سب کے لیے ایک زندہ مثال ہیں اپنے ڈیر زیادہ خیار رکھے گا اور ہمارے چنل کا بھی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد